بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم تسو دینی ضرورے دوستو نئی مرض نے پوری دنیا کو خوف و حراس کی لپیت میں لے رکھا ہے اور اس سے بہت سارا ملک متاثر ہو رہے ہیں اور بہت سارا ملک اس سے متاثر ہو چکے ہیں تقریباً 98000 کے قریب اس کے مریض ہیں 33000 کے قریب اس مرض سے جو ہیں وہ ریکاور ہو چکے ہیں بندے مطلب ان کا علاج ہو چکے ہیں اور 3000 کے قریب جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں مطلب اس بیماری کی وجہ سے وہ چل بسے ہیں دوستو اسی کے حوالے سے بہت ساری یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور اس بیماری کی ہی وجہ سے بہت سارے ملک متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی اکانومی بھی متاثر ہو رہی ہے سعودی گورنمنٹ اسی سب چیزوں کو روکنے کے لیے بہت سارا اقتدام کر رہی ہے اور انہیں کا مدنظر رکھتے ہوئے جمعہ کی نماز بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے اور وہ اس سے بہت بڑا سٹیپ لے رہے ہیں اور آج کے امار یہ ویڈیو اسی کے حوالے سے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی طرف خطبہ اور نماز جمعہ پندرہ منٹ تک محدود کیا جائے وزیر اسلامی امور دعوت اور ارشاد داکٹر عبداللطیف الشیخ نے نئے مر سے بچاؤ کے لیے احتیاط کے پیش نظر خطبہ جمعہ اور نماز کے دورانے کو مختصر کرنے کی حدائیت کی ہیں وزیرت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نماز اور اکامت کے درمیان وقفے کو بھی کم کرتے ہوئے دس منٹ تک کا کر دیا جائے آج لیف سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے نماز جمعہ اور خطبے کے حوالے سے بھی ہدایہ جاری کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں خطبہ اور نماز جمعہ کو وقفے کو بھی کم کرتے ہوئے پندرہ منٹ تک کا محدود کیا جائے سعودی عرب میں پیر اور جمعہ رات کے دن عام طور پر روزہ رکھا جاتا ہے اس حوالے سے مساجد میں روزہ داروں کے لیے افطاری کا احتمام بھی اہل محلہ کرتے ہیں روزہ داروں کے افطاری کے حوالے سے بھی وزیرت اسلامی امور نے ہدایہ جاری کرتے ہوئے اسے وقتی طور پر بند کرنے کے ایک ہمادی ہیں علاوہ آزی مساجد میں پانی کی کلاس فوری طور پر ہٹانے کی بھی ہدایہ جاری کی گئی ہیں یاد رہے ایسے قبل متحدہ عرب امارات میں بھی کزشتہ جمعہ کے دن نماز اور خطبے کے دورانے کو کم کر کے پندرہ منٹ تک کا کر دیا گیا تھا نماز اور خطبے کے دورانے کو کم کرنے کا مقصد نئے مرزے بچنے کے لیے احتیالی تدابیر اختیار کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو اس مرزے محفوظ رکھا جا سکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کے وڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل صدرینز ٹوڈے کو سبکرائب کرنے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ